السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام اہل اسلام اور خاص کار جمہو کشمیر کی دنیں بھی میرے بہن بھائی ہیں سب کو آج اس شب محراج کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ بھی اس رات کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آلڑی فیضہ کیا ہے کہ اس رات کی وضیلت بہت ہے اس رات کے صدقے اور وسیلے میں جو ہے ہماری خاص کار جمہو کشمیر کی جو پریشانیاں ہیں جمہو کشمیر کی جو حالات ہیں جمہو کشمیر کا جو پولٹیکل سینایریو ہے جمہو کشمیر کے جو ہمارے باقی کے حالات اس ٹائم پر چل رہے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارا ہندوستان بھی اسی طریقے سے اوبرکار دنیا کا نمبر ون دیش بنے اس رات کی وساط سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جتنے بھی لوگ پریشانیوں میں مبتلاہ ہیں یا بیمار ہیں کہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاہ دے ان کو پریشانیوں سے باہر نکالے اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بار دوبارہ سے آپ سب لوگوں کو آج کی رات کی اس بڑی رات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کئی ہزار سالوں سے بہتر جو رات ہے کئی مہینوں سے جو بہتر رات ہے اس رات کو ہم اپنے پریوار کو اپنے والبچے کو لے کے محسدوں کا روح کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی گلتیاں خطائی ہیں ان کو معاف فرما کے ہمیں ایک سیدھے راستے پر چلانے کی چلنے کی جو طاقت دے اور ساتھ ساتھ ہی سوسائٹی کے لیے سماج کے لیے بھی کچھ کرنے کی ہمیں طاقت بخشے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار دوبارہ سے آپ سب کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک بات اللہ حافظ